جنپت کے جلا بکھیلے بیجوئی استحط بڑا میدان پرشر میں جنپت سنبل کا پرثم استحطانہ دیوست سنبل کلکی مہتصف کے روپ میں جلا دکاری ڈاکٹر راجند پیشیہ کی دیکھ ریک میں دھوم دھام سے منائے جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ 28 ستمبر 2011 کو تین تحشیل گنہ اور سنبل و چندوسی کو ملا کر جنپت سنبل کا نربال کیا گیا تھا جنپت نرمال کے اپلکش میں 28 ستمبر سے 4 اکٹوبر تک بھب کارکرم آئیوجد کیا جائیں گے جس میں سرکاری بیبھاگوں کے کارکرم کے ساتھ ساتھ سانسکرتک بھجن سندیا کا بھی آئیوجد کیا جائے گا سانسکرتک بھجن سندیا میں والیوٹ کی دگج ہستی، کئیلاس خیر، شریمتی مالنی عوستی کے علاوہ گل سکسنا بھی اپنی مدریلی آواز کا ترانے شیڑیں گی کارکرم کے سبھلتا کے لیے جنپت اسطری یہ سوی ادھکاری اپنی اپنی جمعیداری نبھا رہے ہیں اور جلہ دکاری ڈاکٹر راجند پہشیہ نے ماؤت سب کا کلنڈر بھی جاری کر دیا ڈاکٹر راجند پہشیہ نے ماؤت سب کا کلنڈر بھی جاری کر دیا ہے اس کا نام سنبھل وکاس اتصاب ہے اور سنبھل کل کی ماؤتصاب ہے اس میں کل تین چوتھائی انگ ہمارے جو سرکار کی یوزنائیں ہیں بھارت سرکار کی اور اترپردیش شاشن کی ان سبھی یوزناؤں کی پردرشنی لگی ہوگی ویبین پرکار کی دوستے کولڈر آئیں گے ان کو اس سمبندیت میں ویستار سے جانکاری دی جائے گی اور وکاس سے سمبندیت ویبین پرکار کی سمیلن ہوں گے گوشتیاں ہوں گی پینل ڈسکشن ہوں گے جیسے آشا سمیلن ہوگا کسان گوشتی ہوگی اور سواستے ویبھاگ کی ویبین یوزناؤں کی جانکاری دی جائے گی اسی طرح سے شکشک سمیلن ہوگا اور ویبین ویچاری گوشتیاں ہوں گی اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور ویشن شکٹی کی تحت کاریکرم ہوں گے اور پی ایم سورے گھاری یوزناؤں اور پی ایم کوسم یوزناؤں کے اندرگرہ تو اس کی شروعات ہوگی